اگر کوئی آج بھی ہر سارے کام نیک کرے لیکن جائداد میں سے بیٹی کا حاک رکھ جائے پھر اس نے کیا ملاد منایا ہے اگر آج بھی جو دو چار لوگ بیچارے اس کے زیرے دست ہیں ملازمین ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا ملاد منایا اگر آج بھی وہ برادری عظم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے جسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے ورنہ کسی عربی کو عجمی پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اگر کوئی آج بھی اس برادری عظم کا قائل ہے پھر اس نے کیا ملاد منایا اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا تو اس نے کیا ملاد منایا اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو غزور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے ان افکار کو پیدا کرنا سوچوں کو بدلنا سوچوں کو نظریات کو بدلنا اپنے روز مرہ کے معاملات کا جائزہ لینا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں کس طرح ہم ایک بہترین امتی اور ایک بہترین مسلمان بڑھ سکتے ہیں اس پر توجہ دینا یہ ملاد ہمیں سبق دیتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ